نمسکال دوستو آج ہماری جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ میں ڈیمو کلاس دوں گا تو آج یہ ہمارا ڈیمو کلاس پہلا ہے ٹھیک ہے جنرلی اس ڈیمو کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلیس پڑھا کیسے جاتا ہے انگلیس ہے کیا انگلیس کو پڑھے کیسے انگلیس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو بلکل شروع سے لاش تک دیکھو تو آپ کے اندر جتنا انگلیس کا ڈر ہوگا وہ پرمنٹلی ختم ہونے جا رہا ہے آج بلیف کرنا آپ مجھ پہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انگلیس جو ہے وہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے انگلیس جو ہے کوئی سبجیکٹ نہیں ہے انگلیس ایک طرح کا لینگویج ہے اور لینگویج کو ہی بولی جاتی ہے لینگویج کو جنرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں بولتے ہیں پڑھتے نہیں ہے لینگویج کو ہم لوگ بولتے ہیں تو اوییس بات ہے کہ انگلیس لینگویج ہے تب ہی بولتے ہیں میٹس کو آپ بولتے ہو سائنس کو آپ بولتے ہو نائی انگلیس لینگویج ہے تُس کو بولتے ہیں پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں یہ بیسیک سب پوئیٹ سب سے پہلے ہم کو پڑھنا ہے انگلیس انگلیس میں بیسیکلی کون سا ٹرن گرامر یہی تو پڑھنا ہے مجھے میں آپ کے سامنے ایک سنٹینس لکھتا ہوں رام کیڑے می آپ کو یہ بتانا ہے کیا یہ سنٹینس غلط ہے یا پھر صحیح ہے اگر آپ ٹیکنیکلی گرامر کے طریقے سے دیکھتے ہیں تو آپ اس کو صحیح مان لوگے لیکن ہمارے انڈیا میں اسے صحیح مانا جاتا ہے جبکہ اگر ایکزام میں آئے تو یہ ٹوٹلی گلت ہے رام کلڈ می یہاں پہ می کیا ہے اسپیکر ہے کیا ہے اسپیکر ہے تو کبھی آپ نے سنایا کہ مرا ہوا انسان بول رہا ہے کہ تم نے مجھے جان سے مار دیا how is it possible تو یہ لاؤزیکل گلت ہے تو انگلیس کا جب بھی آپ انگلیس پڑھائی کر رہے ہو انگلیس ایک لینگویج ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے تو پہلا سٹیپ آپ کو کوششن بناتے وقت آپ کو سنس دیکھنا ہے you will have to see سنس ہنڈی نہیں دیکھنا ہے رام کلڈ می رام نے مجھے جان سے مار دیا آپ یہ دیکھ لئے ہنڈی ہنڈی نہیں دیکھنا ہے سنس دیکھنا ہے ٹھیک اگر کسی بھی سنٹینس کو صحیح کرنا ہے دو چیز کا دھیان دینا ہے grammar آپ کو technical term دیتا ہے ٹھیک اور انگلیس آپ کو کہیں نہ کہیں سنس دیتا ہے اور questions ہم کو sense اور technical term کو ملا کر ہم کہیں نہ کہیں question کو صحیح کر پاتے ٹھیک ہے جیسے step 2 ہم لوگ دیکھتے ہیں step 2 ٹھیک step 2 میں اگر کوئی بھی questions کو مجھے بنانا ہے error نکالنا ہے تو exact ہم کیسے نکالیں گے کیا اس کا مجھے ہنڈی منگ نکالنا ہوگا یا کیا مجھے اس کا انگلیس منگ نکالنا ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ سے میں پوچھو کہ میرے بھائی cross کا منگ بتاؤ آپ کیا بولوگے کہ سر پار کرنا آپ نے لکھ دیا پار کرنا am I right میں نے آپ سے پوچھا cross کا منگ بتاؤ تو آپ cross کا بتا دیئے پار کرنا میرے بھائی یہ کہیں نہ کہیں ہندی ہے cross کا تو ہندی ہو گیا پار کرنا یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے آپ میں بتاتا ہوں cross کا منگ کیا ہوتا ہے اگر کوئی دو side ہے اور میں اس side کے طرف پہنچ گیا اس کو کہتے ہیں پار کرنا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ آپ سے پوچھ رہا آپ یہی تو exact بتاؤگے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ہندی کے طرف نہیں جانا ہے آپ کو انگلیس کی طرف جانا ہے کیونکہ انگلیس میرے بھائی straight چلتی ہے بالکل straight forward جیسے میں ایک sentence لکھتا ہوں یہاں پہ آپ کے شاہد ٹھیک ہے I teach English to you at patna in بیہار پٹنا کے جگہ پہ کوئی سیر گھاٹی لکھ دینا کوئی اچھا سا جگہ کہ I teach English to you at سر گھاٹی بیہار آپ کو میں بولو کہ اس کا ہندی بتاؤ دیکھنا ہندی کتنا پلا ڈینجر ہوگا میں بیہار میں سیر گھاٹی تمہیں انگلیس پڑھاتا ہوں دیکھ سے یہاں تمہیں انگلیس پڑھاتا ہوں اس طرح سے randomly move کر رہا جب کی اس کا ہندی نکال ہوگی تو basically simple نکلے گا میں انگلیس پڑھاتا ہوں سر گھاٹی میں بیہار ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو انگلیس کے طرف دھیان دینا ہندی کے طرف نہیں یہ دوسرا طریقہ ہو گیا ایرر نکالنے کا طریقہ کیا ہوا کہ ہم کو کبھی ہندی نہیں نکال 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 گرامی ٹرم دیکھنا ہے کہیں نہ کہیں grammar بچا نہیں پاتا کوئی sentence کو اب بہت سارے sentence ایسے آئیں جو آپ دیکھ دیکھ کر چوک جاؤ ہوگے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کئی ایسے نیو چیزوں سے میں واقف کر جیسے کہیں نہ کہیں آپ کوئی friend بھی آپ ہو آپ ہو اے اس سے ملنے گئے ٹھیک بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ کہ آپ بولتے ہو آئی ایم آس ٹین میں کھڑا ہو اب میں ایک بات بتاروں اگر آپ اس کا ہندی کرتے ہو اگر آپ اس کا ہندی کرتے ہو میں کھڑا ہو رہا ہوں یہ تو کروگے میں کھڑا ہو رہا ہوں اب جب تم دوست کے بول رہو میں کھڑا ہو رہا ہوں تو وہاں پہ اس بات کا وزود ہے نہیں ہے اس بات کوئی وزود نہیں ہے تو آئی ایم اس ٹین ڈنگ یہ سنٹینس صحیح ہے لیکن آپ جب ہندی نکالتے ہو تو اب بھی ہو سو جاتے رہا کوئی ستے ہو انسان بولتا ہے آئیم سلپنگ میں سو رہا ہوں تو اس کا ہندی گلت نکال رہے تم اس کا right meaning صحیح ہے سمجھ پا رہے ہو یہ یہ سارا جو ہے انگلیس میں دکت کرتا جیسے ایک چھوٹا سا سٹوری میں بتاتا ہوں ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا ماں نے اپنے بیٹے کو بولا بیٹا I love you ماں نے بیٹا کا بولا بیٹا I love you میں تم سے پیار کرتا ہوں تو پھر بیٹا نے reply کیا I love you to mamma لیکن آپ لوگ بھی یہ کرتے ہو لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ sentence بلکل غلط ہے اگر اگر اگزام میں آئے نا تو بلکل غلط ہو جائے گا آپ اس کا ایک بار منی نکال کے دیکھو ماں نے بولا کہ میں تم پیار کرتا ہوں بیٹا نے بولا I love you too mamma ठीक اگر اس کا مطلب دیکھو تو میں پیار کرتا ہوں آپ سے بھی اس کا مطلب ہوا کہ میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں یعنی دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جس سے میں پیار کرتا ہوں کبھی مط بولنا اپنی girlfriend کو break up ہو جاگا direct جیسے تم ایک sentence بولتے ہو I like this dish too اس کا مطلب کیا ہوا I like this too میں اس dish کو پسند کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا I like this dish too کبھی کروا چوت کے دن کوئی پتن اگر بولتی husband سے I love you اور اگر husband بول دے I love you too تو کہانی وہیں پہ ختم ہو جائے گی میرے بھائی تو اس بات کو دھیان رہے آپ لوگ کو ہندی پہ مج جان آج آپ لوگ کو ایک سب سے پیارا سا concept آج دے دیمو میں دیمو میں exact ہوتا کیا ہے teacher کا طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑھاتا کیسے ہے exact جو پڑھا رہا ہے وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دیمو اسی کو کہتے ہے اور میں اس لئے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو میں پڑھاتا ہوں اس کا evidence مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کا evidence خود دیتے ہے تو exact میں آج اس لئے پڑھا رہا ہوں دیمو دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکھو کہ exact میں پڑھاتا کیسے ہوں ٹھیک تو Comprehension concept ہے جیسے Comprehension concept ایک میں example لکھتا ہوں رام is بہت اچھا concept ہے دھیان سے دیکھنا better than سنیل رام سنیل سے اچھا ہے چھوڑے ایک sentence لکھ لیا میں رام سنیل سے اچھا اب اگر اس sentence کا meaning نکالتے ہے technically تو meaning میں یہ دیکھتے ہیں کہ رام کیا ہے better ہے رام اچھا ہے کیونکہ ہم پتا ہے کہ جب بھی انگلیز پڑھتے ہیں تو ہم starting سے پڑھتے ہیں اور رام بیچارہ چیک چیک کے بول رہا کہ میں اچھا ہوں رام is better یہاں پہ than کیا ہے میرے بھائی بتا سکتے ہو آپ لوگ than جو ریجن کنجکشن ہے کنجکشن ہے اور کنجکشن کا ہم لوگ کیا کہتے بول چال کے لینگویج میں جوائن ورڈ کونسا ورڈ کہتے ہیں جوائن ورڈ ارے یار یہ بلر کہتے ہاں ٹھیک ہے جوائن ورڈ کہتے ٹھیک رام بھی بیٹر ہے اور سونیل بھی بیٹر ہے بھائی تو پھر ایسے کیسے ہوگا جب بھی کمپریزن ہوتی ہے تو دو سیم ڈاٹا سے کمپریزن کیا جاتا ہے اگر کوئی فرسٹ رینکر ہے تو اس کی کمپریزن اسی رینکر کے حساب سے ہوگا پیسہ کو پیسہ سے کمپریزن کیا جاتا ہے ہے کی نہیں تو سیم رینک ہولڈر سے کمپریزن کیا جاتا ہے تو رام بھی بیٹر ہے سونیل بھی بیٹر ہے تو پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا یہاں پہ بول رام بیٹر سونیل رام بھی بیٹر ہے تو سونیل آفیاس ہے کہ بیٹر ہوگا دونوں ہی بیٹر ہے تو ہم دین کا پریوگ اس لیے کیوں کیے دونوں کو کمپریزن کرنا تھا تو کہیں نہ کہیں دین رام کو کیا کر رہا ہے جو بیٹر دونوں ہے لیکن رام اس سے جادہ ہے کہیں نہ رام سونیل سے جادہ بیٹر ہے دین اس کو کیا کر رہا ایمفیس سائز کر دے رہا سمجھ پارے بات کو یہاں پہ بھی سبجکٹ ہے یہاں پہ بھی سنیل کیا ہے سبجکٹ ہے تو کمپریزن جو ہے دو سبجکٹ کے بیس میں کی جاتی ہے دو سبجکٹ سے یا دو آبجکٹ سے کمپریزن کی جاتی ہے جیسے مال پہ سی لکھو یا ہر لکھو جیسے ہی تم دیکھو گے بیٹر دیکھو گے تمہیں یہ ریالائز ہوگا کہ یہاں کمپریزن کی بات ہو رہی ہے تو اگر کمپریزن یہاں پہ سبجکٹ ہے تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ سبجکٹ ہی ہونا چاہیے آبجکٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کمپریزن دو سیم ڈیٹا دو سیم لوگوں کے ساتھ ہی کی جاتی ہے ہر نہیں ہوگا یہاں تک تو آپ بات کو آسان سمجھ رہے ہیں اب دیکھو آپ کا دیماغ کھلے گا کیسے میں لکھا رام is senior رام is senior دین سونیل اب آپ میں 50% بچے بول رہے ہوں گے یہ sentence غلط ہے 50% بول رہے ہوں کہ یہ sentence صحیح ہے رام is senior than سونیل اس کا مطلب کیا ہوا پہلے ہم اس کی مطلب سمجھ ہم کہ اگر رام senior ہے اور سونیل بھی senior ہے بچے بچے سے بول رہے میں تم سے جڑھا طاقت وار ہوں تو آپ کو کیا بولے گا تو بے اکیسے کمپریزن کر سکتے ہو یہاں یہ senior ہے یہاں یہ junior ہے how is possible to compare کبھی compare نہیں کیا جا سکتا ہے اور جیسا کی مجھے پتا ہے کی دین کیا ہے ایک اب یہاں سے جن ہوا rules کا باباوں نے rules نکالا کہ جب بھی کوئی ایسا adjective ہو جس کے last میں i or لگا ہوا ہو اس کے بعد ہم دین کا نہیں two کا پری یوگ کرتے ہیں میں اسی rules سے بچنے کی بات کرتا ہوں یہ rules اگر آپ یاد کر لیتے تو بہت جگہ فست جیسے میں ایک live example دیکھاتا ہوں کہاں فست ہے جیسے میں نے ایک بات بات میں ایک example لکھا my sister is elder than sorry my sister is elder than you چلو میری sister تم سے بڑی ہے ایک بات بتاؤ اپنے یہاں اگر rules پڑھا ہوتا کہ اگر کوئی بھی adjective میں i or لگا رہے تب ہم than کے بدل to لگاتے ہیں تو یہاں دیکھو کوئی elder comparative word اور یہاں comparative word دیکھو گے اس کے بعد بولو than یعنی کہ sentence یہ صحیح ہے لیکن یہ sentence صحیح ہے یہ غلط ہے آپ خود نکال ہوگے جیسے my sister is elder میری بہن elder ہے یہ میری بہن ہے وہ کیا ہے elder ہے اب بتاؤ you کیا ہو سکتا ہے اگر دونوں elder ہو ایسا possible ہے میں تم سے بڑا ہوں تم مجھ سے بڑے ہو is it possible کبھی possible ہو سکتا نہیں یعنی کہیں نہ کہیں you کیا ہوگا younger ہوگا اب my sister elder ہے you younger ہے تو یہاں پہ دین کی ضرورت تو ہے نہیں تو یہاں پہ two ہم لگائیں اب بتاؤ ان باباؤ رولز کے چکر میں پڑھ جاتے رولز رٹ کے جاتے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ رولز آپ کو نہیں پڑھ نا ہے کیونکہ جو example rules کو توڑتا ہے وہی exam میں questions پوچھے جاتے ہیں یہ questions اگر rules پڑھ کے جاتے کسی بھی adjective i or لگا رہے تو ہم comparison کرنے کھلی دماغ کھلی آپ تو بس میں یہی سال چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ دو تین ایسے پوائنٹ ہے جو میں بتاؤ گا تو اور بولوگے کہ سر انگلیس بلکل صحیح ایسا ہی سے زیادہ دوبارہ دوبارہ دوبار بول دے رہے چاہے تو repeat بول چاہے تو اگر نہیں بول دو یہ دوبار بولنے کی کیا ضرورت ہے سمجھ پا رہے ہو اب کوئی آپ کے کلاس میں کوئی انگلیس کا teacher آتا ہے بولتا ہے i am your english teacher i am your english teacher یہ sentence بلکل غلط ہے آپ کو یہ sentence اگر teacher آپ کو پتا نہیں ہے تو لوگ teacher آپ کے سامنے بک چلے جاتے ہے english کا matlab جانتے ہو english آدمی ہوتا ہے i am your english teacher یہ کبھی sentence اگر کہیں پہ سنو یا لکھو تو ڈائنیٹ بول دو کہ غلط بول رہے ہوں english teacher نہیں the teacher of english ہوتا ہے اس کو correction کرنا چاہوگے i am the teacher of the english ایسے بولوگے یہ چیز صحیح ہوا english کو logical سوچ نا ہے آپ کو دو چیز جانا چاہیے پہلے technical grammar کمانڈ ہونا چاہیے اور دوسرا sense لینا ہندی نہیں رہے میرے بھائی ہندی جہاں لیے فس ہوگے rules پڑھنا نہیں conceptual پڑھنا ہے جیسے میں پڑھا رہا ہوں سمجھ پارے بات کو جیسے آپ کو read کا مطلب پتا ہوگا کیا ہوتا read کا مطلب پڑھنا اگر اس میں ER یہ کیا ہو گیا non ہو گیا تو کہیں نہ کہیں ان سارے چیز کو پڑھنا ہوگا آپ سننے بھی ہوگے کوئی اگر word میں اگر ہم ER یا OR یا R جوڑتے ہیں تو وہ جو ہمارا اگلا جو word بنتا وہ non ہوتا ہے سمجھ پارے آپ جیسے آپ لیکھو write اگر last میں R لکھنے والا یہ non ہو گیا یہ ہمارا تھا verb اگر یہ مال لیا edit یہ non ہے اس میں OR جوڑ دیئے تو یہ بن گیا editor editor پتہ ہے editor ہو گیا non edit کرنے والا command commander achieve achiever یہ سارے non ہوتے ہیں انگلز کو basically آپ کو ایسا ہی پڑھنا ہے اور جو میں یہاں پہ sentence آپ کو لکھا کہاں گیا ایک minute جو میں نے یہاں پہ sentence آپ کو لکھا تھا i love you to is کا reply ہوتا is reply so do I میں اس کے بارے میں اور پہلے بات میں جکرے کروں so do I تو کبھی بھی اگر ایسا sentence آئے اگر آپ reply کرنا تو اگر سامنے والا گرامر پکڑ ہو نا تو کہانی اسی دن رامرم سترے ہو جائے so do I ہوتا ہے یہ سارے چیز کو سکھنا پڑے گا بہت سارے technical ایسے term ہیں تو آپ دیمو کلاس میں میں یہی بتا رہا کہ انگلیس پڑھنا کیسے ہے exact میرے بھائی ایک تین کلاس اٹینڈ کر کے دیکھو اگر آپ بلکل چینج نہیں ہو ہو اگر مجھے بول سار آپ گلت پڑھاتے ہو یا صحیح پڑھاتے صرف 2 3 کلاس آپ کو اٹینڈ کر رہا اور کچھ نہیں بہت دوسرا اگر کوئی ایک بندہ اگر دس جگہ سیئر کرتا ہے اور اگر میرے ویڈیو کو دس لوگ بھی دیکھتے ہیں تو سو ایسا ہی ہو جائے گا مجھے سیئر چاہیے بس لائک چاہیے یہی طاقت مجھے دے گا یہی طاقت مجھے بہت آگے تک بڑھانے سٹارٹ کروں گا تب آپ سمجھ میں آگ آئے گا پڑھانے آخر انگلیز کا ہوتی کیسے چھیک ہے چل تک کیلئے thank you ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ